سلام علیکم ویڈیو کیسے آپ ٹھیک ہے آپ آج میں اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ کے لیے بہت پرفیکٹ پرنٹر لے کے آیا ہوں جو پرائز کے ساتھ سے سب سے لو بجٹ ہے اور اس کے سپیکس بہت اچھے ہیں اور اس کے فیچرز بہت اچھے ہیں جو ہر سٹوڈنٹ کو بہت اچھا رہے گا سٹوڈنٹ کے لیے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مارکٹ میں بہت سارے پرنٹر موڈل آویلبل ہیں جو جن کے سپیکس بھی اچھے ہیں جن کے فیچرز بھی اچھے ہیں اور جن کی سپیڈ بھی اچھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے موڈلز ہیں جو سٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھے رہیں گے ایک تو ان کا سائز نورمل ہے ایک ان کی پرائز بہت نورمل ہے ایک ان کے سپیکس اچھے ہیں اور اس کے فیچرز اچھے ہیں کہ ٹونر کتنا پرنٹ نکالتا ہے اور اس کی ریفلنگ کتنے کی ہے تو میں ان میں سے دو ایسے پرنٹر آپ کو دکھاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کے لیے اچھے رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ موڈل دکھاتا ہوں ایچ پی کا یہ ایچ پی لیزر جیٹ بی ون ڈابی زورو سکس اس کا موڈل ہے اور اس کے جو سپیکس ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ وینڈو سیمن وینڈو ایٹ وینڈو ٹین کو سپورٹ کرتا ہے ایزیلی اور اس کی جو کنیکشن ہے یعنی کہ کنیک کرنے والی اپشن ہے وہ ہے یو ایس پی کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے آپ کا لیپ ٹو کے ساتھ اور اس کا جو ویٹ ہے تقریباً فائو پین ٹو کے جی ہے بہت نورمل ہے یہ دیکھیں آپ کہیں بھی اٹھا کے سے لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک یہ سنگل ٹرے ہے اور یہ دیکھ لیں جی یہاں پیپر کے کوانٹی لگے گی تقریباً وان فیفٹی پلاس اس کے پیپر لگ جائیں گے ایک ٹرے میں اور اس میں آپ میکسیمم لیگل تک پرنٹ لیگل تک پرنٹ نکال سکتے ہیں اے فور بیسے ڈیفال جو ہمارا پاکستان میں زیادہ یوز ہوتا ہے وہ اے فور پیپر سائز جوز ہوتا ہے اور اس کی جو سپیٹ ہے یعنی کہ ایک منٹ میں یہ سولہ پیج پرنٹ نکالتا ہے ایک منٹ میں سولہ پرنٹ نکالتا ہے اس کی یہ سپیٹ ہے اور جو اس کی ریزولوشن ہے یعنی جسے ہم بولتے ہیں ڈی پی آئی یہ تقریباً سکس انڈرڈ ڈی پی آئی کے ساتھ ہے اور یہ ڈیوٹی سائیکل پر منت یہ ایٹ تھاؤزن پرنٹ نکالتا ہے اور اس کی جو سائز آپ کے سامنے بلکل مناسب ہے یہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا ویٹ بھی بہت مناسب ہے یہ تقریباً فائی پائنٹ ٹو کے جی اس کا سائز ہے بہت اچھا ہے اب ٹونر کی میں بات کرتا ہوں ٹونر جو انسا ہے اس میں تھرٹی فائی فائی لگتا ہے اور جو اس کی ٹونر کی پرنٹنگ کی کپیسٹی ہے وہ تقریباً آپ کا ایک ٹونر سے آٹھ سو سے لے کے بارہ سو تک یہ پرنٹ نکالتا ہے یعنی کہ آپ کا بارہ سو تک یہ مینیمم یہ پرنٹ نکال سکتا ہے ایک ٹونر سے اور اس کی جو ریفلنگ بہت مناسب ہے پاکستانی مارکٹ میں یہ تقریباً فور انڈرڈ کی اس کی ریفلنگ ہوتی ہے یہ پھر اس کے بعد آپ کا بارہ سو پرنٹ نکال دے گا ایزیلی اور اس کی جو پرنٹر کی پرائز ہے یہ بہت مناسب ہے یہ تقریباً ساڑھے چودہ ہزار پر کا یہ پرنٹر ہے اور اس کا سائز آپ کے سامنے بہت مناسب ہے ویٹ بھی بہت مناسب ہے بہت اچھا پرنٹر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی لک بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں آپ اسے کسی بھی کہیں بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں بہت مناسب ہے یہ بہت اچھا پرنٹر ہے اس کا بھی زیادہ ویٹ نہیں ہے اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مناسب ہے یہ دیکھیں یہ بہت مناسب ہے آپ کہیں بھی سے لے کے جا سکتے ہیں یہ یو پی ایس پہ بھی سپورٹ کر سکتا ہے ایزیلی اور اس کا جو موڈل ہے یہ ہے ایچ پی لیزر جیٹ دس بائس یہ تھوڑا اول موڈل ہے لیکن یہ ہے کہ سٹوڈن کے لیے بہت پرفیکٹ ہے ایک تو اس کے پارس ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے اس کی ٹونر ریفلنگ بھی ایزیلی اویلیبل ہے اس کے ٹونر اگر نیو آپ نے اس میں انسٹال کرنا ہے تو وہ بھی ایزیلی اویلیبل ہے مارکٹ میں تو اس کے میں اسپیکس کی آپ کے بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو یہ سپورٹ کرتا ہے وینڈوز یہ وینڈو سیمن وینڈو ایج وینڈو ٹین بغیرہوں کو ایزیلی سپورٹ کر لیتا ہے اور اس کی جو کنیکشن ہے لیپ ٹوپ کے ساتھ ہوگی وہ تقریبا یہ یہ یو ایس پی کیبل کے ساتھ ہو جائے گی اور اس میں فیچر ایک اور ایڈ دیا ہوا ہے کہ یہ نیٹوک بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کا جو ویٹ ہے تقریباً سکس پنٹ تھری کجی ہے یعنی کہ چھ سات کلو کا ویٹ ہے اس کا یہ دیکھ لیں جب میں نے ایزیلی سے اٹھا لیا اب کہیں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں بائک پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں گاڑی میں تو ایزیلی آجتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو انہوں نے اوپشن دیویا یہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ ترے ایک یہ والی اوپر والی ترے ایک یہ ترے اور ایک یہ والی ترے جو اوپر والی ترے ہے یہ تقریباً داس بارہن پیج لگتے ہیں اور جو نیچے والی میں پیپر کے کونٹی لگتی ہے تقریباً یہ 250 شیڈ اس میں لگ سکتی یعنی کہ 250 پیپر اس میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ فور پیپر بھی نکالتا ہے اور لیگل وغیرہ بھی سپورٹ کرتا ہے ایزی لی پرنٹر کی جو سپیٹ ہے وہ تقریباً ہے اٹھارہ پیج پر منٹ یہ اس کی سپیٹ ہے اس ایک منٹ میں یہ تقریباً اٹھارہ پیج یہ نکالتا ہے اور جو اس کی ریزولوشن ہے وہ جس کم زیادہ ڈی پی آئی بولتے ہیں اس کی ہے بارہ سوڈی پی آئی ہے یہ اس پی ون ڈبل سک سے اسی زیادہ ڈی پی آئی ہے یہ تقریباً بارہ سوڈی پی آئی کے ساتھ ہے وہ سکس انڈر ڈی پی آئی کے ساتھ ہے یہ بارہ سوڈی پی آئی کے ساتھ ہے اس کا جو ٹونر موڈل ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹونر نمبر جو اس کا بارہ نمبر ہے ٹونر موڈل یہ دیکھیں جی اچھی لیزر جیڈ بارہ اٹھونر اس میں سٹال ہوتا ہے اور یہ جو ٹونر ہے اس کی تقریباً کپیسٹی ہے دو ہزار سے یہ پچی سو تک ایک ٹائم ایک ٹونر سے پرنٹ نکالتا ہے یعنی کہ ایک ٹونر سے یہ دو ہزار سے پچی سو تک ایزی لی اپرنٹ نکال سکتا ہے اس کی تقریباً بارہ سو کپیسٹی ہے پی ون ڈیو سکسی اور اس کی جو ٹونر کی کپیسٹی ہے وہ دو ہزار سے پچی سو یہ پرنٹ نکال دیتا ہے ایزی لی اور اس کی جو پاور ہے دو سو بیس وٹ ہے یہ بہت مناسب ہے یو پی ایس وغیرہ پر بھی چل سکتا ہے ون ڈو ون ڈوز پر ایزی لی چل سکتا ہے ویٹ بہت اچھا ہے سب سے زیادہ بہت اچھا ہے سائز آپ کے سامنے یہ سائز دیکھیں بہت مناسب اس کا سائز ہے کوئی اتنا ہیو پرنٹر نہیں ہے اور بھی بڑے مارکٹر میں اویلبل ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا پرنٹر جو بہت اچھا ہے ایک تو اس کی مینٹیننس بہت کام نکلتی ہے اور اس کی ری ondس اویلی ہر مارکٹس ڈھے میں اس سے بہاک لرائب کسی سے بھی ڈھیپ کبر closed业 زکت کرو سکتے ہو جو اس کی طورنر ہاں اگر ریفلنگا ریفلنگ م tạiقول سانسو بھی ان تکریباat ریفلنگ گانا ریفلنگی ہے اور اگر بعض نیگتنے کی پیوری پرنٹر کبول مارکٹ میں۔ اس مر دنے کے لیے میںamatًا پور چوارتوں بے مارکٹر مارکٹ ریفلنگ ، کارجی نیک پہaris دیکھ پر متج ہے یہ تقریباً سولہ ہزار پہ کا یہ پرنٹر ہے وہ ساڑھے چودہ ہزار پہ کا میں نے بتایا تھا یہ سولہ ہزار پہ کا یہ پرنٹر ہے اور یہ ٹین بائٹ ٹین کنڈیشن میں میرے پاس اویلیبل ہے دونوں پرنٹر میرے پاس اویلیبل ہیں اور اگر آپ نے یہ پرنٹر یا وہ والا پرنٹر بائی کرنا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں ڈسکریپشن میں اپنا کونٹیکٹ نمبر دے دوں گا آپ میرے سے ایزیلی رابطہ کر سکتے ہیں اور اور بھی کوئی پرنٹر لینا ہو یا اس کی انفرمیشن چاہیے ہو یا نیٹ ورک کنفیگر کروانا ہو یا وای فائی کنیکٹ کروانے ہو اپنی ڈیوائس کے ساتھ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اچھا گائیڈ کروں گا اور اگر آپ نے میرے سے پرنٹر بائی بغیرہ بھی کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ کونٹیکٹ کریں گے تو رسپونز اچھا ملے گا اس میں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سٹوڈنٹ کے لیے کونسا پرنٹر بہتر ہے اور اس کے سپیکس کیا ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں اس کی ٹونر ریفلنگ کی پرائز کیا ہے اگر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی پرنٹر اچھا لگا ہو تو آپ میرے سے بائی کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں کونٹیکٹ نمبر میں دے دوں گا اپنا تو آئی ہوب یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ